آج انڈین یوت کانگرس نے ملکی سطح پر ایک پروگرام ہاتھ میں لیا ہے جس کا نام رکھا ہے کہ ایک مٹھی کسانوں کے نام جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ دیش کے بیشتر کسان پچھلے پائنسٹھ دنوں سے دلی کے آسپاس سڑکوں پر بیٹھے تھے جو مرکزی سرکار نے کچھ قانون پاس کیے تھے پانچ چھے مینے پہلے اور اس کی واپسی کی ڈیمانڈ وہ کر رہے تھے تو مگر کسی طرح سے بھی پھلال مرکزی سرکار ان کے دعائی کو نہیں سن رہے ہیں اور کوئی سیدھا راستہ ان قانونوں کو بدلنے کے لیے اختیار نہیں کر رہے ہیں اس بیچ میں کچھ ناکس واقعات بھی ہوئے چھبیس جنوری کو جو جانچ کے دائرے میں ہے تو اس کسانوں کے سپورٹ کے سلسلے میں یوت کانگرس ملکی سطح پر ایک مٹھی کسانوں کے نام سے آج کا دن رکھا تھا اور اس سلسلے میں آج یہاں سرینگر ہیڈ کوارٹر پر کشمیر وادی کے جو ہمارے تمام اہددار ہیں یوت کانگرس کے جو ڈیفرنٹ سطح پر کام کر رہے ہیں تو ان کی یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں شاید آپ کے ساتھ بھی وہ باہر جو اس پروگرام کو ہے انجام دیں گے تو ہمارا کل ملا کر مقصد یہی ہے کہ جو دیش کے نوجوان ہیں دیش کے کسان ہیں دیش کے بیپاری ہیں دیش کے کئی سارے ورگ اس وقت پریشان ہیں مرکزی سرکار کے جو اکتیار کیے ہوئے پالسیز ہیں اور سرکار ہوتی ہے بائی دے پیپل آب دے پیپل فار دے پیپل تو جمہوریت میں جب ہم اس فریز کو سنتے تھے سمجھتے تھے تو ہم یہ مانتے تھے کہ سرکاریں وہی کرنی چاہیے جو دیش کے لوگوں کی ریکوئرمنٹ ہو آج بلکل اس کا اپوزیٹ دکھ رہا ہے کہ لوگ کچھ چاہتے ہیں اور سرکار اس کے اپوزیٹ کرتی ہے جو لوگوں کو اپنے ہت کے بارے میں نہیں دکھتا ہے تو ایسے میں آج ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ آئے کہ آج آپ نے دیش میں بھی دیکھا پارلیمنٹ شروع ہوا ہے بجٹ سیشن راشت پتی کا باشن تھا اور بیشتر اپوزیشن پارٹیز کو مجبوراً اس کا بہشکار بھی کرنا پڑا تاکہ ایک سگنل سرکار کو جائے کہ آپ لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہیں جن لوگوں نے آپ کو چن کے بیجا ہے انہی کے ورود آپ قانون بنا رہے ہیں یہ جمہوریت کا تقاضی نہیں ہے سر وٹ اوٹ وائلنس وان ٹوانٹی سکس جان سر وہ تو سارے دیش کے بدی جیویو نے اور تمام سمجھدار لوگوں نے اس کو کنڈم کیا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہے تھا ایسا ہوا جہاں اس میں اگر کسان لیڈروں کی بات آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے بیچ میں انفلٹریشن کی گئی ادروائز ہمیں کوئی وائلنس کرنا ہوتا تو پینسٹھ دن سے ہم بال بچے سمیں سڑکوں پر تھے تو ہم اس وقت وائلنس کر لیتے جب سپریم کورٹ نے ان کو الو کیا ہے کہ ریلی کرنا ان کا حق ہے اور روٹز ڈیسائیڈ ہوئے جو روٹز اور ٹائمنگ ان کو دی گئی تھی ان روٹز پر اگر بیریکیٹنگ کھڑا کی گئی تو وہ بھی ایک جانچی کا وشے ہے اور پلیس نے بروقت کاروائی کیونی کی خاص کر میں کہوں گا لال کلے پر جس طرح سے آکرمن ہوا تو اس کے لیے ہوم منسٹری کو اور پلیس ڈپارٹمنٹ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو اچھی طریقے سے تیار ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے دیش کے منومنٹ کے اوپر جس طریقے سے لوگ گئے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب بھی ہمیں امید ہے کہ مرکزی سرکار اور جو اس کو ڈیل کر رہی تھی کہ اس میں جو ملوث لوگ ہیں جنہوں نے انلافل طریقے سے وہ ایکٹیوٹیز کیے ان کو قانونی طریقے سے جو انیشن انیشنل انیشنگیشن میں سے کہیں نہ کہیں دیکھو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسانوں کی جو جائز ڈیمانڈز تھی وہ تو سارا دیش سمجھ رہا تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ان کو وائلنس کرنی ہوتی سیاست کرنی ہوتی تو اس میں سیاسی پارٹیاں بہت پہلے گز گئی ہوتی تو پائنسٹھ دن انہیں ایسا نہیں ہونے دیا تو چھے سیفٹے دن میں جب انہیں نے بارہا کہا تھا کہ ہم ٹریکٹروں کی ریلی کریں گے اور اس دیش کے تیوہر میں شمولیت کریں گے اور خوشی سے کریں گے سپریم کورٹ کے ڈیریکٹیو کے مطابق کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے نیت میں کوئی ایسا انٹورڈ ہوگا مگر کہیں نہ کہیں اس میں دوسری لوگ جو گز گئے جو انہوں نے اس آڑ میں اپنا ٹارگیٹ پورا کیا وہ دیش کی سرکشہ ایجنسیز کا کام تھا اس کو ایڈنٹیفی کرنا اس کو دیکھنا اور اب بھی ہمیں بروسہ ہے کہ ان کو ایڈنٹیفی کیا جائے اور دیویل بی بک انڈر ڈلا سر اب انیشل انویسٹیگیشن میں ششید حضور جی پر بھی ایک ایف ایر ایسٹر کی گئی ہے سیڈیشن چارجنگ پر لگایا گیا ہے چھبی جنوری کے سپورٹ میں تو جو انسیڈنٹ وہاں پر ہوگا تھا اس پر آپ کیا کہیں گے اب دیکھیں وہ تو دیش کی سرکار جہاں فیلئر ہوتی ہے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں پھر آپوزشن پر اپنی سوئی گماتی ہے جو ذمہ داری سرکاروں پر ہے وہ سرکاروں کو دیکھنا چاہیے انڈیویجولز اس میں مجھے نہیں لگتا ہے اتنا زیادہ مانے رکھتے ہیں اگر کسی نے کوئی دوسری رائی بھی رکھی ہوگی تو سرکار کو پہلے بنیادی طور پر دیش کے ایک سو تیس کرو لوگوں کو جواب دینا چاہیے کہ ایسا انٹورڈ ہوا کیوں جو ان کی ذمہ داری سنبھال نہیں کی تھی وہ اپنی ذمہ داری کو دیکھتا ہے اب ڈی ڈی سی چیئر پرسن کا نہیں ابھی ڈی ڈی سی چیئر پرسنز کا جو ریزرویشن کا انہوں نے معاملہ خود ہی کنفیوز کر دیا کہیں نہ کہیں اس کو پلٹکلی اس کو ہم کہہ سکتا ہے پلٹکلی موٹیویٹیڈ طریقے سے اپنے انٹرسٹ کے خاطر چکیں چوز پالسی کر رہے ہیں وردہ چوپیس اکتوبر کا جو سٹیٹ کا جو سرکولر نکلا ہے جو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ان نے جب ٹیریٹوریل کانسٹونسیز کی مہلہ ریزرویشن تین تیس پرسنٹ جو لاغو کرنی ہی تھی وہ سیکوئنس ایک چار سات دس کے حساب سے انہوں نے اس وقت اعلان کیا اور اسی سرکولر میں یہ ہے کہ زلہ چیئر مینوں کے لیے بھی اسی سیکوئنس کے حساب سے مہلہ ریزرویشن ہوگی ایک سات دس کیا مجبوری ان کو پڑی کہ آج سے دس دن پہلے انہیں ایک اور سرکولر نکالا کہ ایک چار سات نہیں اب تین چھے ناؤں بارہ کے سیکوئنس کے حساب سے مہلہ ریزرویشن ہوگی جو بنیادی مہلہ تین تیس پرسنٹ ریزرویشن کے خلاف ہے چونکہ اس سے پہلے منسپلٹیز میں پینچائیتو میں ڈی ڈی سیز میں بی ڈی سیز میں جو ریزرویشنز لگی ہے ایز پرلا وہ ایک چار سات کے حساب سے لاغو ہے آج تین چھے ناؤں بارہ کے حساب سے کیوں لگا رہے ہیں میرے صاحب اگر دیکھا جائے یہاں پر ایک ناؤں جنرلسٹ ہے جو بی جی پی کی کے ساتھ ورسپ چیٹ میں ملاوث ہے تو اس میں کافی زیادہ سوالات جو ہے یہاں پر پولٹیکل نیڈرز چاہے وہ اپوزیشن ہو یا باقی جماعتیں ہو اس پر سوالیاں چند لگ گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو ہے وہ تو آپ دیش نے خود ہی سمجھ لیا جب پہلے اپوزیشن پارٹیز اشارو اشارو میں کہہ رہے تھے کہ یہ سرکاری ایجنڈ ہے تو تب تو شاید لوگ سوچتے تھے کہ ان کا کوئی پرسنل ماملہ ہے مگر اب چونکہ ایجنسیز نے وہ ساپ کر دیا چاہے وہ پلوامہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد اس کا ریدعمل کیا رہا چاہے وہ بالا کوٹ کا سرجکل سٹرائک ہوا اس کے آگے پیشے اس کا کیا ویٹس اپ چیٹ ہوا ہے کہاں سے اس کو لیکیج ملا اس میں آلڈی کانگرس پارٹی نے سوال کھڑے کیے ہیں کہ اگر بالا کوٹ سٹرائک ہوئی یہ پانچ لوگوں کے درمیان کا ماملہ تھا پرائم منسٹر ہوم منسٹر ڈیفنس منسٹر اور آپ کا این ایس اے اور یہ جو ایئر فورس کا چیف ہوتا ہے تو اگر یہ پانچ لوگوں کے درمیان ٹاپ سیکریٹ کے طور پر اگزرسائز انجام ہونی تھی تو اس میں چھٹوہ آدمی وہ میڈیا سے جڑا ہوا آدمی کہاں سے اس میں انوالو ہوا اس کو کس نے وہ خبریں دی ہے تو یہ دیش کا سب سے بڑا سوال آنے والے دنوں میں رہے گا کیا اس میں سرکار جانچ کرے گی ان پانچ لوگوں میں سے کس وقتی نے کس شخصیت نے اس میڈیا ہاؤس کو وقت سے پہلے بتا دیا کہ ہم یہ اگزرسائز کرنے جا رہے ہیں یہ سب کے لیے آنے والے دنوں میں دل میں سوال رہے گا سر آپ نے ایک ویب چاری کی تھی جو کورپیڈ رسول کے خلاف اپنے ویب چاری کی تھی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلی اپنے آپ کو الگ کیا تھا تو کیا کہنی دیشتہ نہیں یہ آپ نے اب چونکہ وقت کے بعد میں یہ سوال اٹھا ہے یہ بہت دن ہو چکے اس کو انہوں نے الگ کیا ہوگا وہ ایک ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس میں بھی چوبیس گھنٹے پہلے ایک ایمنمنٹ لائی گئی تھی کہ اگر کوئی پارٹی کوئی اس میں سے سپلٹ ہوتا ہے اور ریکوائیڈ گروپ الگ ہوتا ہے تو ان پر ویب جاری نہیں ہوگی تو اگر ہم کانگرس پارٹی کا دیکھیں گے ہمارے سولہ میمبر کورپریشن میں تھے تو سولہ میں سے بارہ لوگ اگر ایک گروپ بنا کے الگ ہوتے تو ان پر ویب نہیں ہوتی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بارہ لوگ نہیں تھے وہ دس کے دسکت دکھائے اور اس دس کے دسکت میں بھی تین لوگوں نے کہا ہے کہ ہم سپلٹ گروپ کے لیے دسکت نہیں کیے ہیں ہمیں دوکھے سے دسکت لیا گیا ہے کسی اور پرپس سے تو دیئر فور میٹر ایز ویڈی چیف الیکشن کمیشنل اور وہاں پر انہوں نے جو دائر ہمارے چیف ریپ نے وہاں نوٹس دی ہے ارزی دی ہے اس پر انہوں نے نوٹس ایشو کیے ان انڈیوز کو وہ انڈیوزول وہاں پر اپنی کیا رائے دیتے ہیں اپنا جواب کیا دیتے ہیں اس پر ہم امید کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اس کا فیصلہ لے گا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی بی جے پی پر بات کرتے تو آپ سوشل میڈیا پر بڑا کڑا اکتیار کرتے ہیں تو ایسا جاری رہے گا انڈیوزٹو کم تو دیکھو ہم یہاں پر بھی بھی چرچہ کر رہے تھے پورے دیش میں کانگرس پارٹی اکیلی ہے اور کانگرس پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو کسی بھی اس تنظیم کا یا ان کے جو ان کے جو خونخار ریویے ہیں اس کے نیچے کانگرس پارٹی دبنے والی نہیں ہے نہ ہماری لیڈرشپ دبنے والی نہ ہمارے ورکر دبنے والے ہیں اور پارٹیوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کس وقت کیا روک اکتیار کریں گے مگر کانگرس پارٹی آمنہ سامنا ہے بی جے پی کے ساتھ ان کے آلائیڈ ونگز کے ساتھ ان کے غلط پالسیز کو کانگرس پارٹی کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کرے گی میرے صاحب ایک آخری سوال ہے جہاں تک میں آپ کو بتا دوں 370 کی جہاں تک بات ہے demand تو وہ پورے ریاست کی ہے ایسا نہیں ہے پہلے کچھ حصے ہمارے ریاست کے شاید اس کے implications کو نہیں سمجھتے تھے مگر دیرے دیرے وہ سارے ریاست کے لوگ سمجھ گئے کہ تین سو ستھر کے کتنے بینیفیٹس تھے چاہے لڈاک تھا چاہے کشمیر تھا جمہو تھا اور جس کا آپ نے دیکھا جمہو میں بہلے انہوں نے کچھ سیٹے لی بی جے پی نے تین سو ستھر ہٹانے والے نے مگر پچیس پرسنٹ ان کا جو گراف ہے وہ ڈاؤن ہوا وہ پچیس پرسنٹ کون ہے کیوں انہوں نے آج بی جے پی کا فالو نہیں کیا تو اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کو سمجھداری آئی ہے جن کو domicile کے ذریعے سے انٹریز لی گئی جن کو لینڈ لاز کے ذریعے سے ان کو زمین چھینی گئی جن کے employment کی ذریعے سے اس کو national level open کرنے سے ان کو احساس ہو رہا ہے تو therefore وہ تو تھا مگر same time بہت ساری پارٹی سپریم کورٹ گئی ہوئے تو جب سپریم کورٹ گئی ہوئے وہاں سپریم کورٹ نے مارش کے مہینے میں day to day hearing کی بات رکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم کو جو لوگ سپریم کورٹ کے اور راستے گئے سپریم کورٹ نے پہلے اس معاملے میں اپنی ورڈک دیے ہوئے بہت پہلے کئی بار انہیں تین سو ستھر کو لے کر کہا ہے کہ 370 is the strongest bridge between the state of jomo and kishmir rest of country تو therefore ہمیں اس راستے کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو باقی رہی بات سٹیٹ کی بات وہ تو بچہ بچہ یہاں پر کہہ رہا ہے اس کے لیے پورا ریاست صدمے میں ہے اور وہ تو ultimate ہم سب کی demand ہے کہ سٹیٹ ہونا چاہیے واپس تو therefore ہمیں اس راستے کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو باقی رہی بات سٹیٹ کی بات وہ تو بچہ بچہ یہاں پر کہہ رہا ہے اس کے لیے پورا ریاست صدمے میں ہے اور وہ تو ultimate ہم سب کی demand ہے کہ سٹیٹ ہونا چاہیے واپس سٹیٹ ہونا چاہیے سٹیٹ ہونا چاہیے